امین ملت ڈاکٹر سید محمد امین میاں برقاتی مارہروی سجادہ نشین خانقاہ برقاتیہ مارہرہ متحرہ خدمت دین کے باب میں نہایت متحرک اور فعال شخصیت ہے نہایت سنجیدہ نیک تینت خوش کردار اور رحم دل واقع ہوئے ہیں آپ درجنوں مداریس اور تنظیموں کے سرپرست کل برقات ایڈوکیشنل سوسائٹی کے بانی وہ صدر اور شعب اردو علیگرد یونیورسٹی کے پروفیسر ہے آپ کی بلادت سولہ اگست انیس سو بابن کو مارہرہ متحرہ زلہ ایٹا میں احسن العلماء مولانا سید مصطفی حیدر حسن میاقادری برقاتی کے یہاں ہوئی آپ نے ابتدائی تعلیم مدرسہ قاسم البرقات سے حاصل کی دس پارے حفظ کیے علیگرد مسلم یونیورسٹی سے فرسٹ ڈیویزن میں ایم اے کیا علیگرد مسلم یونیورسٹی سے انیس سو اکیاسی میں اردو عدب کے معروف شاعر میر تکی میر پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی آپ کو تاجل علماء سید اولاد رسول محمد میاں برقاتی مارہ روی سے بیعت و خلافت کا شرف حاصل ہے والد گرامی حضرت آحسن العلماء نے آپ کو سجادہ نشینی کے دن یعنی انیس سو چھپن میں سلاسل کی اجازت و خلافت سے سرفراز کیا ارس رزوی کے موقع پر حضرت مفتی آزم ہن مولانا الشاہ مصطفی رزا نوری قدس سرا نے بھی ایک دن میں تین بار آپ کو خلافت عطا فرمائی ایم اے کی ریزرٹس سے پہلے ہی علی گھڑ مسلم یونیورسٹی شعب اردو میں بحیثیت لیکچرار اپنی خدمات کا آگاز کیا مگر چند اسازہ کی اقربہ پروری سے بیزار ہو کر انیس سو تیاسی سے سینٹ جانس کالیج آگرہ میں تقریباً آٹھ سال تدریسی خدمات انجام دی اس کے بعد علی گھڑ مسلم یونیورسٹی میں براہ راست ریڈر کے عہدے پر آپ کا تقرر ہوا اور پروفیسر کے عہدہ جلیلہ پر فائز رہتے بے آپ ریٹائر ہوئے آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں آپ کے مقالات ملک وہ بیرون ملک کے رسائل وہ جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں آپ کی چند اہم تصانیف کے نام یہ ہے شاہ برکت اللہ حیات اور علمی کارنا میں قائم چاند پوری حالات اور علمی کارنا میں عدب عدیب اور اصناف میر تکی میر جو کہ تحقیقی مقالہ ہے سراج العوارف فی الوسایہ والمعارف چہار انوا سراج السالقین آداب السالقین شاہ حقانی کا اردو ترجمہ وہ تفسیر قرآن ان میں بعض کتابیں ایسی بھی ہیں جن کا ترجمہ تسہیل اور تلخیص کا کام آپ نے انجام دیا ہے آپ کی سرپرستی میں انیس سو نینیانوے میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں مجلس برقات کا قیام عمل میں آیا اس مجلس کا مقصد درس نظامی کی قطب پر ہواشی کی تحقیق کرا کے ان کے اشاعت کرنا اور نئے انداز میں ان کے ترجمے وہ تفسیر اور جدید ہواشی کا انتظام کرنا تھا انیس دسمبر انیس سو بیانوے کو جامعہ اشرف مبارک پور میں مجلس شرعی کے قیام عمل میں آیا جس کا مقصد مسائل کا شریعت کی روشنی میں تسلی بخش حل تلاش کرنا تھا خطابت کمل کا آپ کو خاندانی بزرگوں سے ورسے میں ملا ہے شیر و دفع سے آپ کو خاصی دلچسپی ہے اس ذوق و شوق کا اندازہ آپ کے پی ایڈی مقالے سے بخو بھی لگایا جا سکتا ہے حضرت امین ملت اپنے والد ماجد کے وسال کے بعد خانقہ درگاہ اور سلسلے کی ذمہ داریاں بہت ہمت اور استقلال کے ساتھ اپنے بزرگوں کی روش پر چلتے ہوئے پوری کر رہے ہیں آپ نے مختصر سے عرصے میں خانقہ اور درگاہ میں مختلف تعمیراتی کام کروائے ہیں آپ نے سید محمد اشرف صاحب سید محمد ابزل صاحب سید محمد نجیب حیدر صاحب کے علاوہ مخلص رفقہ کی معاملہ سے البرکات ایڈوکیشنل سوسائٹی ریجسٹرڈ کرائی اس کے نام پر انوپ شہر روڑ علیگر میں وسیع عریض زمین خرید کر ریجسٹرڈ کرائی اور البرکات ادارے میں تعلیمی سرگر میاں زور و شور سے جاری ہے چند دن قبل ہی آپ کے بھائی سید محمد ابزل میاں صاحب کا انتقال ہوا جو کہ سیبل سرویسس کولیفائر تھے جن کے دخ میں عالم اسلام سوگوار ہے ہم دعا گو ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے بے بہت 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 موسیقی